اسلام علیکم جی میں ہوں فسیحہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ و فسیحہ رزوان یوٹیوب چینل اور آج بن رہے ہیں میرے کچن میں چکن تکہ کباب رمضان سپیشل ریسپی بہت مزے دار اور ڈیفرنٹ ریسپی آپ ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں جب چاہیں ان کو نکال کر فرائے کریں اور کھائیں چلیں ان کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے جی میں نے ایک بریسٹ پیس لے لیا ہے اور اس کو میں نے درمیان میں سے کٹ کے تھوڑے پتلے پیسیز کر لیا ہے یہ دیکھیں اس کو اب ہم میرینیٹ کریں گے سب سے پہلے اس میں میں ٹو ٹیبل سپون دہی شامل کر رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون لیمن جوس ٹو ٹیبل سپون ٹکہ مسالہ کسی بھی برینڈ کا آپ لے سکتے ہیں اور ون ٹیبل سپون جائے گا اس میں ادھرک اور لیسن کا پیسٹ ان سب چیزوں کو ہم مکس کریں گے تاکہ اچھی طرح سے چکن پہ لگ جائیں اور چکن کو ہمیں بیس سے پچیس منٹ کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھنا ہے سب چیزیں اچھی طرح سے لگ چکی ہیں اب اس کو رکھ دیتے ہیں میرینیٹ ہونے کے لیے جی تو یہ ہمارا چکن میرینیٹ ہو چکا ہے اور اس کو اب ہم پین میں پکائیں گے پین میں نے لے لیا ہے اس میں میں چار سے پانچ ٹیبل سپون تک آئیل شامل کر رہی ہوں اب اس میں یہ چکن ڈال دیں گے پیسٹ کو ہمیں سے پین میں رکھ دیں گے اور ان کو اچھی طرح سے پکاتے ہیں آنچ جو ہے وہ میں میڈیم لو پہ اس کو فیلحال پکا رہی ہوں یہ مسالہ جو بچا ہے یہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور اوپر سے اب میں اس کو ڈھک دوں گی اور میں سات سے آٹھ منٹ کے لیے اس کو ڈھک کے پکا رہی ہوں میڈیم لو ہیٹ پہ ہی پکانا ہے اور یہ دیکھیں سات آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اس کو پکتے ہوئے اب میں اس کی سائیڈ چینج کر آ رہی ہوں اور اس کو ہم دوبارہ سے ڈھک دیں گے چار پانچ منٹ کے لیے تاکہ چکن جو ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے جی تو چار پانچ منٹ میں نے مزید پکایا ہے اس کو اور ابھی دیکھیں اس کے اندر پانی ہے اور میں اب ڈھکن اٹھا کے اس پانی کو ڈرائے کروں گی جی دیکھیں کافی حد تک ڈرائے ہو چکا ہے پانی جو تھا اس کے اندر دہی کا اور چکن کا جو نکلا تھا جی تو یہ چکن ہمارا ہو چکا ہے تیار اب اس کو میں کمپلیٹلی تھنڈا کروں گی کسی پلیٹ میں نکال کے جی اب ہم اس کو تھنڈا کرتے ہیں چکن ہو چکا ہے تھنڈا اور اس کو اب میں چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کر لوں گی شیڈڈ فارم میں ہمیں چاہیے اور اس کو اب شیڈ کر لوں گی سارے چکن کو بس ایسے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لیں گے ہم سارے چکن کے یہ دیکھیں جی پیسیز ہو چکے ہیں چکن کے اب اس کو سائٹ پہ کرتے ہیں اور یہ ایک بول لے لیا میں نے چکن کو میں اس میں شامل کر رہی ہوں اور ساتھ ہی اس میں میں شامل کر رہی ہوں جی یہ میں نے ہاف کپ چنے کی ڈال لی تھی اس کو میں نے بوائل کر لیا اور پھر چوپر میں چاپ کر لیا وہ میں ڈال رہی ہوں اس میں بہت زیادہ نہیں اس کو گلایا تھا بس کھڑا کھڑا رکھا تھا اسی لیے تھوڑا ڈرائی ڈرائی ہی بنی ہے وہ اور یہ ایک لارج سائز کا میں نے آلو لے کے اس کو بوائل کی ہے اس کو میش کر کے ڈال رہی ہوں یہ جی تین سے چار سبس مرچیں ایک چھوٹے سائز کی پیاز لے کے چاپ کر لیا اس کو وہ شامل کر دی ہے ہرہ دھنیا دو سے تین ٹیبل سپون تک نمک میں اس میں ون ٹی سپون ڈال رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کریں کیونکہ جب ہم نے اس کو چکن کو فرائے کیا تھا چکن تکہ مسالہ میں بھی نمک ہوتا ہے یہ ون ٹی سپون ہی میں نے لال میچ کا پاورڈر شامل کر دیا ہے ون اینڈ ہاف ٹی سپون میں ڈال رہی ہوں اس میں سفید زیدہ اور ہاف ٹی سپون تک حلدی پاورڈر ان سب چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے جی تو سب کچھ مکس ہو چکا ہے میں نے ایک پلیٹ لے لی ہے اور ایک کٹوری میں پانی ڈال لی ہے بس ہاتھ پہ پانی لگائیں گے اور ان کبابوں کو ہم تیار کرتے جائیں گے بہت مزیدار ریسپی ہے آپ اس کو اپنی افطاری میں بنا کے اپنی افطاری کو مزیدار بنا سکتے ہیں اور ان کبابوں کو آپ اپنے برگرز میں بھی استعمال کر سکتے ہیں برگر بھی بہت اچھا بنتا ہے اس کے ساتھ ان کو فریز کریں آپ بنا کے اور جب چاہے ان کو نکالیں اور کھائیں جی تو میں نے کچھ بنا لی ہے کباب اور ایک انڈا لے کے اس کو میں نے پھینٹ لی ہے اب اس میں ان کو ڈپ کریں گے اور آئل میں ہم ڈالتے جائیں گے آئل میں پہلے سے رکھ چکی تھی گرم ہونے کے لیے اور بس اب ان کو ہمیں فرائے کرنے بس میڈیم آج پہ آپ ان کو فرائے کر لیں مزید اور کباب میں اس میں ڈال دیتیوں تھوڑی جگہ تو بن چکی ہے بس ان کی سائیڈ بھی چینج کرا لیتے ہیں بس اچھی طرح سے ہم ان کو فرائے کر لیں گے اور کباب ہمارے ہو چکے ہیں ریڈی ان کو میں پیپر ٹاول پہ نکال رہی ہوں تاکہ ایکسٹرا آئل جو ہے وہ اس میں چلا جائے تو کیسی لگی آج کی ریسپی امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کر دیں اب اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ